بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو پلانٹ کرنا چلنگ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج ہم پھر سے موجود ہے ریگی لیلمہ ٹاؤن پشاور اور ریا ریگی مادل ٹاؤن بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ اور آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہم نے زون ٹو پر فوکس کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ زون ٹو میں جو ہے وہ کیا کام ہوا ہے اور کیا ڈیویلیپمنٹ ہے اور زون ٹو کا کیا فیوچر ہے اور ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک یہاں پر کچھ کام ہوا بھی ہے یعنی نہیں صرف پیپر فورک میں جو ہے وہ کام ہوا ہے تو جس طرح سب دوستوں کو پتا ہے کہ زون ٹو ٹو ٹری فور بلکل ایک جو ہے وہ چوٹا سا جو ہے وہ نہری کے لئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو اس پر ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک طرف جو ہے وہ زون ٹری پھر زون ٹو اور یہ جو ہے وہ رائٹ سائٹ لیف سائٹ پہ آپ زون ٹو دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ زون ٹو کا ایریا ہے تو پچھلی کافی ساری ویڈیوز نے آپ نے زون ٹو بھی دیکھا تھا اور زون ٹو کے کچھ ایریاز بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے تو آج کمیل پرپس اس ویڈیو کا جن دوستوں کے پلارٹ زون ٹو میں ہے تو ان کو ریالیٹی کا اندازہ ہو جائے کہ کیا پوزیشن ہے کوئی چانسز ہے بھی کہ ان کو سال دو سال تین سال میں پلارٹ کی پوزیشن وغیرہ جو ہے وہ مل جائے تو آج کی ویڈیو بیسیکلی میں نے اس پر فوکس کیا ہوا ہے تو دور دور تک جو ہے وہ نام نشان جو ہے وہ انسان کا نظر نہیں آتا اور روڈ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہر کے ساتھ یا جو ہے سلا بھی جو دریا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ روڈ بنا ہوا ہے وہ بھی کوئی اے سچ ریسنٹی نہیں بنا کافی پرانا روڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا نالا بھی بنا ہوا ہے نکاس آپ کی لئے لیکن وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے باقی زون ٹو میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کوئی روڈ شوڈ نہیں ہے صرف مین روڈ جو مین بولی ورڈ ہے تو اس کے ساتھ جو پولیس ٹیشن ہے وہ والا روڈ بنا ہوا ہے باقی کوئی روڈ بھی نہیں بنا کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوا زون ون میں تو پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے پوزیشن وغیرہ لیٹرز گورمنٹ نے لوگوں کو دینا شروع کر دی ہے لیکن وہ صرف ایک سیکٹر دو سیکٹرز میں ہے وہ بھی فل سیکٹرز نہیں ہے صرف سیکٹر کے سب سیکٹرز مطلب بہت لیمیٹیڈ ایریاز میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈیٹیل میں جو ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد عید سے پہلے تو اب ناممکن ہے ایک تو لوگ ڈاؤن بھی لگ گیا اور دو تین دن رہ گئے ہیں تو مشکل ہے فی الحال دوبارہ جو ہے وہ وزٹ کرنا لیکن شاید اگر موقع مل جائے کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی ہے تو عید پر کہی آنا جانا بھی نہیں ہوگا تو رگیل علمہ تو جا سکتے ہیں وہاں پر ویڈیو بنا لیں گے کچھ نہ کچھ مصروفیات اپنے لیے ڈون لیں گے تو یہ جو ہے ہم نے واپس ٹرن کیا کیونکہ بالکل بونٹری وال تک ہم چلے گئے تو وہاں سے واپس ہم نے ٹرن کیا اور یہ سارا ایریا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں تک جو ہے وہ زون ٹو اور یہ پہاڑوں تک پھر جو ایریا ہے یہ زون فائف کا ہے تو بلکل کچھ بھی نہیں ہے کوئی روڈ شوٹ کچھ بھی نہیں ہے اور آگے جا کر پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے کہ بہت زیادہ آبادی ہو رہی ہے زون ٹو میں آبادی جو ہے وہ مطلب ریگی مارڈل ٹاؤن کی نہیں ہو رہی لوگ جو یہاں پر آباد ہے یا جن کی یہ زمینے ہیں آہ تو وہ لوگ فردر اور بھی جو ہے وہ آبادی کر رہے ہیں اے سچ کوئی رسٹکشن نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور دیکھ سکتے ہیں روڑوں کا حال آپ خیر یہ روڑے جو ہے وہ بیس سے پچیس سال پہلے بنی تھی تو آہ کوئی لوک آفٹر نہیں ہے جو بنی بھی تھی تو بس ویسے ہی جو ہے لاوارس ان کو چھوٹ دیا گیا ہے اور کچھ لوگ اکثر کمنٹس وغیرہ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں اور میرا اے سچ پرسنلی زون ٹو میں کوئی بھی پلات نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے دوستوں کے لیے اور جو میرے فرینڈز ہیں یا ویورز ہیں ان کے لیے اس کے بعد بھی آپ لوگ جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کے کمنٹس کرتے ہیں اور تانز مارتے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ تو دیکھ لے ان روڑوں پر اور اپنی پرسنل گاڑی گمانا اور ویڈیو ریکارٹ کرانا اور باقی آپ خود سمجھدار ہے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں اور بعض لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں بار بار میں بتاتا ہوں کہ میں پروپٹی ڈیلر نہیں ہوں اور ویسے ہی بس شغل کے لیے ویڈیو شغل کوئی لے تو نہیں کسی کی شاید کوئی ہیلپ ہو جائے کوئی میری ویڈیو سے کچھ دیکھ لے ان کو اندازہ ہو جائے شاید کچھ آئیڈیا ہو جائے اسپیشلی اوورسیز پاکستانی جو فرین ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں یا انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ان کے انویسمنٹ کی کیا حالت ہے کیا پوزیشن ہے اور گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے میرا اکثر اوقات یہی آہ آہ فوکس ہوتا ہے کہ میں کسی کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بناوں نہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بناوں نہ جو ہے وہ جو یہاں کی قوم ہے کیونکہ کائل قوم ہے یا جو یہاں کے لوگ آباد ہے ان کے اپنے مسائل ہوں گے وہ اپنی جگہ ٹیک گورنمنٹ اپنی جگہ ٹیک اور افیکٹیز ہم جیسے جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹیک ہے تو یہ آپ دیکھ لے کتنی آبادی ہو رہی ہے ریپٹلی آپ کو آہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی آبادی ہو رہی ہے ایون بہت بڑی بڑی ٹینکیاں بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے بن چکی ہے اور یہ نہیں فریش آبادیا جہاں وہ یہاں پر سٹارٹ ہے فریش تو اٹلیسٹ گورنمنٹ کو آگر پرانے نہیں لے سکتے یا پرانوں کا ایشو چل رہا ہے تو جو فریش نہیں آبادی ہون رہی ہے تو ڈی سی صاحب اور باقی جو پی ڈی ہے تو کم از کم اٹلیس اس پر تو پابندی لگا دینا اور یا پھر کوئی آلٹرنیٹ ڈون لے زون ٹو کا زون فائف کا اور زون ون کا جو ریماننگ ہے آلٹرنیٹ لوگوں کو دے دے یا کوئی ٹائم پیریٹ دے دے کہ دو سال تین سال پانچ سال تو ہمارے لوگ بھی ہے کچھ بس باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے زون ون کے کچھ افیکٹیز تھے وہ پھر سارے اکٹے ہوئے انہوں نے کچھ گروپ شپی بنایا ہے اور احتجاج وغیرہ بھی کیا ہے تو ہماری ہی گروپ کی ایک بہت سینئر خاتون ہے وہ پی ایم صاحب سے جو ہے وہ سعودی عرب سے ہے وہ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور اور میسیج جو ہے وہ آہ پی ایم صاحب کو کنوے کیا ہے ریگل علمہ ٹاؤن کا پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمارے بیس پچیس سال سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پلانٹس ہے اس پر وی ڈی اے وغیرہ کوئی ایکشن نہیں دے رہے تو پی ایم صاحب نے بھی انشاءاللہ دیکھتے ہے کہ پی ایم صاحب اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیکن ڈاکٹر صاحبہ کے لیے بہت شکریہ کہ انہوں نے کسی بڑے فارم پہ فارم پہ انہوں نے میسیج کنوے کر دیا ہے آہ ہائر اتارٹیز کو تو یہ آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی زون ٹو کے بارے میں یہ سارا ایریا زون ٹو کا ہے بالکل جن دوستوں کے پلانٹ ہے تو دیکھ لے اپنے پلانٹ دیکھ لے شاید ہمارے بچوں کے جو بچے ہیں تو شاید ان کو کچھ یہاں پر مل جائے ہمارا تو چانس نہیں ہے تو بہت شکریہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی ہے اللہ حافظ